بھائی پیلا ملتان والوں نے بھی خوب ہے لیکن جواب میں ہمارے دو جوان لونڈے حارس اور سائم عیوب نے بھی خوب ٹیلنٹ دکھایا یار انفورچنٹلی کوئی اور نہیں چلا پشاور والوں کی جانب سے لیکن مزہ خوب آیا ایک دفعہ سے پیسے وصول ہوگے جو چاہتے تھے ہم لوگ پی ایس ال کے میچ نمبر 5 ملتان سلطان پشاور ظلمی کی درمیان کیا کچھ ہوا اس پر بات کرتے ہیں اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے میری یوٹیوب چینل چھکاوار کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹے کو ٹن نہ کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ پی ایس ال کی دھر دھر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں بھائی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ملتان سلطان کی بیٹنگ کی پہلے یہ ٹیم بیٹنگ کر رہی تھی شان مسود کا ہے تیرا وجود تھوڑا سا رزوان کے ساتھ اس نے اپننگ بنائی تھی چھے آورز میں پچاس رنس بھی تھے ملتان کے لیکن یہ زیادہ چلا نہیں پھر رزوان تیرے جلوے بر قرار ہے ہاں ففٹی کی ہے رزوان نے پھر بھی ملتان والے ایسی دھلائی کر رہے تھے اور بچارہ بابر آزم تو صرف بولرز کی منتیں ہی کر رہا تھا کراچی کی خلاف جو پشاور کا میچ تھا اس میں بابر اس خرم کی منتیں کر رہا تھا اور اس میچ میں وہ ایک اور مقیم لڑکا اسپنر اس کی منتیں کر رہا ہاتھ جڑکے ملتان والے نے خوب فائدہ اٹھایا دس سو ورز میں ان کے تیراسی رنس تھے اور پھر ملتانی کراؤڈ کے تو کیا ہے کہ انہیں فل سپورٹ ہے بھائی مجھے لگتا ہے انہوں کے پاس پیسہ بھی بہت ہے ٹائم بھی بہت ہے صحیح پیسے پوسے پھر کے ایسا گراؤنڈ فول کر دیتے ہیں فل سپورٹ کرتے ہیں ملتانی ٹیم کو پھر رزوان نے 42 بولوں پر 86 رنس بنائے اور پھر رایا ریل رسو ارے رسو ساتھو رسو نا جاوی ڈولنا ایسا پیلا رسو نے توبہ 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 تقریبا کوئی 23-24 بالوں پر اس نے 50 بھی بنا دی یار بہرحال بہت زبردست یار یہ کھیلا پھر اس کے ساتھ ہے ڈیویڈ میلر سیمٹ کا پیلر وہ رسو کو دے گا بھائی جب تم اتنی دھلائی کر رہے ہو اتنا ایک نیک کام کر رہے ہو تو تھوڑا سا صدقہ جاری ہم رہے طرف سب ہی لے جیے ایک لمبا چھکا واو روسو نے اچھی خاصی دلائی کہ 36 بالوں پر اس نے 75 رنز بنائے اور لاسٹ آور میں آیا کیارن پولارڈ نکال اپنا لوہے کرارڈ اور شروع ہو جا واپ کو پہلی بال پہ جب اس نے لگایا چھکا آخری آور میں میں نے کہا یہ کہیں وہی چاچے افتخار والے چھے چھکے تو نہیں لگنے والے کوئی ریپیٹ موڑ تو نہیں لگا دی اور لوگوں نے پھر لیکن وہاں مسئلہ یہ بن گیا کہ واپ نے چھکا بھی کھا لی ہے نو بال بھی کرا دی اس سے اگلی بال پہ پولارڈ نے چھکا بھی لگا دی اور کوئی ساڈل ہے بہرحال جس سے جتنا ہو سکا اتنا وہ اپنا حصہ ملاتے گئے پشاور کے بالرز آتے گئے اور رنز کی بارش سے نہ آتے گئے اور یوں ملتان سلطان نے 210 رنز بنا دیئے 20 عوض میں ملر نے 14 بالوں پر 23 بنایا اور پولارڈ نے 6 بالوں پر 15 رنز بنایا پشاور کے میٹسمن اس کو چیز کرنے آئے اپننگ پر آئے بابر اور ہارس آتے ہی حارس نے اچھا سٹارٹ دیا لیکن اس کا کیچ احسان اللہ نے چھوڑ دیا یہ وہی احسان اللہ ہے جو کوئیٹا والے میچ میں اس نے کیچ چھوڑا تھا اور پھر کوئیٹا کے پیچھے ہاتھ پاؤں دھو کر پڑ گیا تب پانچ وکٹیں ان کی لی تھی ابہ شروپاری لے کر تمہارا بھائی اور ادھر بھی اس نے یہ کیچ نہیں پکڑا رہے میں کیوں پکڑوں میں تو خود آؤٹ کرنے آئے ہوں ایسے کیسے پکڑوں میں سٹکس وہی بات ہوئی بھائی جب یہ آیا نا بالنگ پہ اس نے پہلی بال پہ بابر کو آؤٹ کر دیا اور سٹائل اس کا ایسا ہوا میں تیر چلاتا ہے وہ سیلیبریشن وہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا خالی ہوا میں تیر چھوڑتے رہے تھے بھائی کہتے ہیں بھائی کیا یار ہوا میں مت چھوڑا کر لیکن یہ بھائی اس کا سٹائل تو ہے کہ ہوا میں تیر چھوڑنا لیکن اصل صحیح ٹارگٹ میں مارتا یہ بندہ بابر گیا تو پھر بیٹنگ پہ آیا اسائم ایوب ٹیلنٹیس بندے میں خوب وال لڑکے آتے ہی ایسی شوٹیں لگائی ہیں نا یار تو در سے ہارس مار رہا تھا در سے سائم مار رہا تھا چھے آورز میں ایک سیٹ رنز ہو چکی دن کے ایک کھلاڑیا اٹھ تھا چیک کرو یار یہ شوٹیں چیک کرو لڑکے کی یہ پیچھے شوٹ مارتے دیکھتا بھی نہیں ہے دونوں جوانوں نے ہوش اڑا دیا ارے جوانی ہیں نا پھمپانز یہ دونوں بہت اچھے کھیر رہے تھے ہارس تو پتھان ہے اس کو بول بھی رہا تھا سائم ایوب کو پیشاور میں تجھے چرسی تکانہ کھیر آیا تو میرا نام آرس نہیں ہے تو بس چکا دیکھا میرے کو یہ دونوں بہت اچھا کھیر رہے تھے اٹھاسی رنز انہوں نے بنا لیے تھے صرف آٹھ ہورز میں پیشاور صحیح ہاوی ہوا پڑا تھا لیکن وہاں پہ انفرچنٹلی ہارس رن اڑھو گیا چالیس رنز پہ اس کے بعد بیچارہ کولر آیا اور اس کو وہی بولا گیا تھا کہ بھائی کولر تو نہ چلا تیرا ٹوٹی لیگ کرے گا میں اور اس نے ٹوٹی لیگ کروا لی ہوگی اپنی یہ نہیں چلا جب سائم ایوب بہت اچھا مار رہا تھا سب کو پھر ان لوگوں نے لگا دیا پولارڈ گو بولنگ پہ اور اس نے کیسا مزاک کیا نائنٹی تھری کی سپیڈ سے وہ بولنگ کر رہا سارا سکوری رک گیا اب پشاور فین بچارے پھر سر جکا گے بیٹھ گئے اوہ مارا یارا تو کدھر سے آ گیا پولارڈا اتنا تیرا جان ہے کاتے پی دے گر کا ارنٹا خاصا روٹی چار پانچ منتو کاتا ہوگا اور ادھر سے اتنا بڑا باقی آتا ہے اتنا بڑا مو لے کے اور آگے سے آ کے تو سپین بول نائنٹی تھری کی سپیڈ سے تو یار سپینر بھی بول نہیں کرتا مارا دماغ خراب مت کرو یارا پریدہ یا تو سپینر لگاؤ یا فاس بارہ لگاؤ یہ تو چیٹنگ کرتے ہونا سارا سار یار ان لوگوں نے بھائی وہاں پہ ملتان والوں نے روک لیا ان کو دس عوض میں خیر پھر بھی ان کے نائنٹی فائیو تھے دو کے لڑی آؤٹ تھے پولر آؤٹ دویا اس کے بعد آیا پاول پاول کے بعد پاوا بہت اچھا تھا اس لیے اس نے دو چار شورٹ تو بہت اچھے لگا ہے سائی مہیوب نے ففٹی بھی کر لی تینتیس ایک بولوں پر لک پھر لگ رہا تھا کہ پشاور والے ہاوی ہو رہے ہیں دیرے دیرے کرتے گرہ تھے چالیس پولوں پر تیراسی رنس چاہیئے تھے اور پھر پاول بچارہ بارہ پولوں پر تیس رنس بنا کر آؤٹ ہو گیا پھر آیا راجہ بکسارے بہت ڈھیلا ہے تیرا بکسا یہ جلتا ہی نہیں ہے یار اسامہ میر نے ایسی کھیچی لکیر کے ظلمی والے بیٹس میں اس لکیر کو کراس نہیں کر سکے بچارے سیم ایوک کو بھی اس نے آؤٹ کر دیا 50 کے بعد نہ جیمینیشم چلا نہ کولر چلا نہ ٹوٹی چلی نہ گلاس چلا نہ مک چلا اور یوں پشاور کی ٹیم ایک سو چون رنس بے بک ہو گئی لیکن ٹینشن نہیں لیا نہیں پشاور فینس کیونکہ ملتان والے بھی ایک میچ ہا رہے ہوئے ہیں تو آپ لوگ بھی ایک ہی آ رہے ہو نا تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے اگلا جیت جانا اس میں کونسی بڑی بات ہے مانا تو پریشان ہو نہ سوار رکھیا ہویا کرو اور موج مست ہی مانایا کرو ٹھیک ہے ایسے پیارے دوستو آج شام کو جو میچ ہے وہ ہے کراچی کینگز اور کوئیٹا گلیڈیٹرز کے درمیان کراچی کینگ بچارے آج کل پتہ نہیں تنقید کی زد میں کیوں چل رہے ہیں بچارے اتنے بھی ان لوگوں نے کیا بگاڑ دیا اور ویسے بھی دو میچ وہ لوگ ہار چکیا تو ان کے لیے تو دوڈ آئی والی سیچویشن چلو تقریباً قریب ہی آ رہی ہے بچاروں کو جیتنا پڑے گا ورنہ پریشر پہلی ان لوگوں پہ ہے کہ پچھلے پی ایسے ال میں بھی یہ لوگ نہیں پرفارم کر سکے تھے اور اس دفعے بھی دو میچ ہار چکے ہیں اور کوئیٹا والے بھی ایک میچ ہار چکے ہیں پہلا میچ اپنا سو لیٹس ہی دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے نیکسٹ میچ میں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ٹیم جیتنے والی کمیٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر دیں اور میرے یوٹیوب چینل چک کمار کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو ٹن نہ کر کے اور پر کلک کر لیں تاکہ بی ایسے ال کی دھڑ دھڑ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں